ریس 3 کے ٹیلر میں سلمان کھانا بابی دیول کی جگل بندی کو لوگوں نے خوب پسند کیا ہے ایسے قیس لگا جا رہے ہیں کہ یہ فلم بابی دیول کے دوپتے ہوئے کریئر کو پار لگا سکتی ہے جس میں ان کا ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ کے بھائی جان دے رہے ہیں اسی بیچ ایسی خبر آ رہی ہے کہ بولیوڈ میں بابی ٹیلر کو ملے اچھے ریسپونس سے کافی خوش ہیں جس کے بعد انہوں نے سلمان سے سامنے ایک اور دیوانڈر دی ہے ریس 3 کے ٹیلر کو اب تک چوئیس ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم باکس آفیس پر ایلیس کے ساتھ ہی دیوان مچا دے گی بیتے دنوں ایسی خبر آ رہی تھی کہ بابی کے کریئر کو اوپر اٹھانے کا ذمہ سلمان کھان نے لے لیا ہے یہاں تک کہ ریس 3 میں بابی کو سلمان کی وجہ سے ہی رول ملا ہے ریس 3 کے لیے لوگوں کی اس دیوانگی کو لے کر بابی بھی کافی خوش ہیں اس بیچ انہوں نے دبنگ خان کے سامنے اپنی ایک اور خواہش جائر کی ہے جسے سلمان نے مان لیا ہے خبروں کی مانے تو بابی سلمان کی اگلی فلم میں نظر آ سکتے ہیں یہ ایکشن فلم ہوگی سوٹر کی مانے تو بابی نے سلمان کی سر ملے اور اگلی فلم میں بھی انہیں کارس کرنے کی مان کی ہے جسے سلمان نے جھر سے مان لیا ہے یہ فلم سلمان کی ہوم پروڈکشن ہوگی جس میں بابی نظر آئیں گے حالانکہ بابی ایسے پہلے ایکٹر نہیں ہیں جنہیں کریئر کو اوپر اٹھانے کیلئے سلمان کھان اپنا ساتھ دے رہے ہیں اس سے پہلے کہ سلمان ایسا کئی بار کر چکے ہیں خبروں کی مانے تو بابی کو شیپ میں لانے کیلئے سلمان کھان نے کافی مدد کی ہے حالی میں ریس 3 فلم کا بیہینڈ دس سینز ویڈیو اور جس میں پوری فلم کی کاس دکھائی دی تھی اس ویڈیو میں سلمان کھان نے ریمو کی جگہ لے لی ہے وہیں ریمو نے سلمان کی باقی ایکٹرز کی بات کریں تو انیل کپور کیمرہ سمالتے کے نظر آ رہے ہیں جبکہ بابی دیول کوسٹم دادا بنے ہیں یہ فلم 15 جون کو ریلیز ہوگی آپ کو اس فلم کا کتنا انتظار کامنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی کیسے اور بھی خبریں جان نکلیں سبسکرائب کیجئے بولیورڈ چنگ چنگ